سواگتے دوستو حکیم شاکی بلی اوفیشل کی ایک اور نئی ویڈیو میں امید کرتا ہوں سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی آسان نسخہ لے کر حاضر ہوں اور یہ جو نسخہ ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو گھر پر ہی ایک ایسا نسخہ چاہیے جس کے استعمال کرنے سے ان کا جو نفس ہے اس کے اندر جوش اور سختی بنی رہے یعنی نفس کے اندر بہت ہی اچھا انتشار رہے اور راد بر آدمی آسانی کے ساتھ میں ہم بستری کر لے کیونکہ آج کے وقت میں جو سب سے زیادہ پریشانی مردوں کے اندر آ رہی ہے وہ ہے ٹائمنگ کو لے کر یا ڈھیلے پن کو لے کر تو میں جو یہ نسخہ بتا رہا ہوں ڈھیلے پن کو دور کرنے کے لیے ہے اور اس نسخے کے استعمال کرنے کے بعد میں ہی آپ کو بہت اچھا اثر دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو نسخہ ہے گرم ہے یعنی جو لوگ گرم مجاج کے ہیں جن کے پیٹ کے اندر گرمی ہے وہ لوگ اگر اس کا استعمال کریں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ گیس قبض کی شکایت ہو سکتی ہے تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتلا رہا ہوں تو اب اس کو نسخے کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پلیس سبکرائب کر لیجے اور بیل کے بلن کو بھی ضرور دبا لیجے تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو چار چیزیں آپ کو لینی ہیں زائفل، زاوتری، زدوار، دارچینی یہ چار چیزیں آپ لے لیجے پانچ پانچ یا دس دس گرام ٹھیک ہے اور ان کو پیس لیجن کا باریک پاورڈر بنا لیجے ٹھیک ہے پاورڈر بنانے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے جب بھی آپ کو ہمستری کرنی ہو اس سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے آپ اس کا آدھا چمچ ڈائی سو گرام دودھ کے ساتھ میں استعمال کر لیا کریں ٹھیک ہے حالانکہ یہ بہت گرم ہے اس کے اندر دارچینی، زائفل، زاوتری، زدوار یہ چاروں پانچوں چیزیں جو ہیں یہ گرم ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کن لوگوں کو اس کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے استعمال کرنے سے جسم میں گرمی بنے گی اور جب گرمی بنے گی تو نفس کے اندر بھی گرمی پیدا ہوگی جس سے تناؤ پیدا ہوگا اور تناؤ پیدا ہونے کے بعد میں آپ جو ہیں آسانی کے ساتھ میں جو ہے اپنی ہمستری کو مکمل کر سکتے ہیں تو اس نسخے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے گھر پر رہ کر اسے آرام سے آپ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو جو میں نے نسخہ بدلایا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چلتا ہوں پھر ملوں گا اگلی نہیں اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے آپ مجھے اجاجت دیجئے خدا حافظ